چھوٹے ہو یا بڑے ہو کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ یاد رکھیں لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے اس کا عجر بہت ملتا ہے آگے انشاءاللہ بات رکھوں دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالی صرف حلال کو قبول کرتا ہے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمہ دور آیت نمہ دو سو سین سٹو سکس سیب نے فرماتا ہے اس میں خرچ کرو جو تمہیں تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو اللہ فرماتا ہے انفقو من طیباتی ماں قسب تم حلال روزی میں سے حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو تو اللہ تعالی حلال کو ہی خبول کرتا ہے یاد رکھیے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کے طرف جاتے ہیں خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گا ایسے کچھ نہ کوئی لیول ہو جائیں گا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی صرف پاکیزہ چیز کو خبول کرتا ہے حلال ک کمائی کو خبول کرتا ہے تو حلال مال سے خرچ کیا جائے یاد رکھیے اس لیے کہ اللہ حرام کو خبول بھی نہیں کرتا ہے صحیح بخاری کے روایت ہیں جوشس حلال کمائی میں سے ایک خجور صدقہ کر رہے تو اللہ تعالی اس حلال کمائی کو ہی صرف خبول کرتا ہے تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا ایک خجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے ایسا سمالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی احمیت کیا بعد میں وہ کٹا بنے گا مضبوط بنے گا تو حل چلائیں گا بہت کام آتا ہے بکتہ اے قیمتوں میں تو اللہ تعالیٰ اس ایک خجور کو ایسا پالتا ہے جیسا تم میں سے کوئی ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بچڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک خجور اہد پہاڑ کے براور بن جاتا ہے خیامت کے دل ان ریٹرن مطلب ایسا انویسمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ ایک خجور انویسٹ کرنا ہے ان ریٹرن اہد پہاڑ کے براور نیکیا لینا ہے اللہ کے رامے خالص نیت سے حلال مال سے کمائے ہوا چونکہ ایک کنڈیشن ہے ایک خجور تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لیمیڈی پتا چلی کم سے کم کیا دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک خجور بھی صدقہ ہو سکتا ہے چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ خجور ہی تھی چاہے وہ خیمتی والی ہو سستی والی خجور ہی ہوا کرتی تھی ایک خجور بھی لیکن حلال ہویا تھا کیا اللہ حلال کے علاہ خبر نہیں کرتا سیکنڈ کنڈیشن